انڈیا نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپر فاسٹ ہنڈرڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ میں تریتر پاتھی نوزکر میں ہوں راشت کریں گے بڑی خبر سے شروعات سپریم کورٹ نے جمو کشمیر کی ترازدی پر جنتہ ظاہر کرتے ہوئے اسے بہت گمبھیل مسئلہ بتایا ہے عدالت نے کہا کہ لاکھوں لوگ ایسے حالات ہیں جہاں انہیں کھانا پینا اور سواست و سمبندی صفدہیں نہیں مل پا رہے ہیں انہیں فوراں بیشک صفدہیں مہیا کرائی جانی چاہیے گندرے گری منتری آجنات سنگھ نے کہا کہ پچھلی ایک صدی میں ایسی تباہی جمو کشمیر میں کبھی نہیں آئی تھی اور یہ راستی آفدہ جیسی تباہی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو رسکیو کیا جا چکا ہے یہ ہے ایک پرکار کی راستی آفدہ ہے سبھی جانتے ہیں کہ بگت ایک سو نو ورسوں میں ایسی پراکتک آفدہ جمو کشمیر میں کبھی نہیں آئی تھی جیسی کس بار آئی ہے ایک لاکھ تیس ہزار سے ادھک لوگوں کو رسکیو کیا جا چکا ہے رہا ٹیم کے ساتھ مارپیٹ کے پیچھے الگاوادیوں کا ہاتھ ہونے کی خبروں کو لے کر انڈیا نیوز کے سوال پر راجنات نے کہا کہ فیلحال ہمارا دیان صرف بار پیڑتوں کو رہا پہنچانے کا ہے پریمانتری جی راکیشنگ انڈیا نیوز ہے کہاں ہے راکیشنگ جی ہاں بول یہ کئی جگہ بچاؤ کرمیوں کو کافی بیروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسی خبریں ہیں کہ جو سیپرٹیسٹ لیڈر ہیں جو الگاوادی نیتا ہیں وہ بھڑکا رہے ہیں جہاں تک الگاوادی طاقتوں کا پرسم ہے ادھر سے ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھے ہیں ہمارا لکش کے والی اتنا ہی ہے کہ جو بار سے پیڑت ہیں ان کو ادھکتم راحت کیسے پہنچائی آسکے جمع کشمین میں بار کے پانی کا ستر گھٹنے راحت اور بچاؤ کے کام میں تیزی آگئی ہے پانچ سے چھ لاکھ لوگ ابھی بی گھاٹے کے الگ الگ لاکھوں میں فسے ہوئے ہیں مرنے والوں کا آنکھڑا دوسروں کے پار پہنچ گیا ہے جمع کشمیر کے ادھمپور میں رات کوئی تیز بارش سے حالات آب بگڑنے لگے ہیں راحت اور بچاؤ کے کام میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے راحت اور بچاؤ کے کام میں لگے جوانوں کے لیے یہ بارش مسئیبت بن سکتی ہے بار پروہاوت شرینگر اور آس پاس کے علاقوں میں ابھی حالات جس کے تص نظر آ رہے ہیں ہریکاپٹس سے لی گئی تصویروں میں بار کی تباہی کا منظر صاف دیکھا جا سکتا ہے ہزاروں گھر بار کے پانی کی چپیٹ میں ہے چاروں طرف بار کا پانی نظر آ رہا ہے کندری منصری جتیند سنگھ نے شرینگر میں ناو پر بیٹھ کر بار پروہاوت علاقوں کا جائزہ لیا انہوں نے بار کے پانی میں ڈوبی امارتوں کو دیکھا پرف بار کا پانی نظر آ رہا ہے کندری منصری جتیند سنگھ نے شرینگر میں ناو پر بیٹھ کر بار پروہاوت علاقوں کا جائزہ لیا انہوں نے بار کے پانی میں ڈوبی امارتوں کو دیکھا اور ساتھ میں موجود جوانوں سے علاقے کے بارے میں جان کری لی جتیند سنگھ بار پیڑتوں سے بھی ملے ان سے حالات کی جان کری لی اور حال چال پوچھے ستانیہ لوگوں نے جتیندر سنگھ کو سیلاف سے آئے سنگھ کر پسید بچانی کی گوہر لگائی سنہ کے جوانوں میں راحت اور بچاؤ کے کام میں پوری طاقت جھوک رکھی ہے جوان بار پروہاوت علاقوں سے لوگوں کو نکال کر ناووں کے ذریعے سرکشت جگہوں تک پہنچا رہے ہیں شنگر کے کچھ علاقوں میں بار کا پانی گھٹ رہا ہے لیکن شہر میں اب بھی کئی جگہوں پر کئی فیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے کئی لوگ اب بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ایسے لوگوں تک رسکیو ٹیم لگاتار مدد پہنچا رہے ہیں شنگر کے راجباغ علاقے میں انڈیا نیوز کی ٹیم نے پہنچ کر بار کے حالات کا جائدہ لیا پورا علاقہ بار کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگ خود ہی کسی طرح نکل کر سرکشت سانوں کی اور آ رہے ہیں راجباغ علاقے میں بار کے چلتے سڑکیں پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہیں بار کا پانی تو اتر گیا ہے لیکن لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں سڑکیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں گاڑیاں تھسی ہوئی ہیں سڑک میں سما گئی ہیں پورا علاقہ بار سے پرباوت جمعوں میں حالات سدھرنے کے بعد سکول کھول دیے گئے ہیں کئی لاقوں کے سکول کھل گئے ہیں لیکن ابھی بھی لوگوں میں دہشت کا محور ہے پریونہ سرکار نے جمع کشمیر میں بار پیڑیتوں کے لیے پچاس ہزار پینٹرل رہا سامگری بھیجی ہے رہا سامگری سے بھرے ٹرکوں کو ڈلی سے جمع کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا ان میں راشن کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی بھیجی گئی ہیں بیہار کے دربھنگا سے ویشن دیوی درشن کرنے گئے اٹھارہ اکتیر تھیاتری وہاں ہی بار میں پھز گئے ہیں ان میں سے ایک ہی پریوار کے دس روک شامل ہے چار ستمبر سے یہ دیر تھیاتری لاپتہ ہے پریجنوں کا ان سے کوئی سمپرک نہیں ہو پایا ہے کشمیر میں پہنچ دن تک بار کے بیٹھ میں سے اگروال پریوار کے چھے سب سے ممبئی سرکشت لوٹا ہے ممبئی ائرپورٹ پر پریجنوں نے مٹھائی کلا کر اپنوں کا سواگت کیا راجستان میں الورک کے تین پریواروں کے ایک درجن لوگ بھی جمہو کشمیر سے سرکشت لوٹا ہیں یہ لوگ جمہو میں ایک شادی سماروں میں شامل ہونے گئے تھے جہاں بار آنے سے مشکل میں پڑ گئے جیسے تیسے جان بچا کر سب ہی سرکشت دھر پہنچ گئے شنگر میں انائیٹی سے بیچے کر رہا ہے اکشا کا ہسٹل بار کے پانی سے گر گیا ہے جہاں سے وہ کڑی جدو جہد سے جان بچا کر اپنے گھر شاملی لوٹا ہے ایک شا کے سرکشت لوٹنے سے ان کے پریوار میں خوشی کا ماحول ہے گجرات کے بھروچ میں دھارڈھر ندی کے افان سے کئی علاقے بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں بار کے حالات دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے ندی اور آسپاس کے علاقے کے دھائے سو سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہ پر پرچھایا گجرات کے ولودرہ میں سڑک بار بار کے پانی کے ساتھ مگرمچ چھانے سے ہر کم پر مچ گیا قریب ساڑھے چار میٹر لمبا مگرمچ پانی میں تہر رہا تھا جسے دیکھ کر لوگوں میں دہشت پھل گئی مگرمچ کو دیکھنے کے لئے سڑک کے کنارے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی سوچنا پا کر ون بھاک کی ٹیم موقع پر پہنچی اور قریب آدھے گھنٹے کی مشکت کے بعد مگرمچ پر خابو پایا جا سکا جس کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی ساز لی راجستان کے ادھرپور میں بھاری بارش کے بعد ہوئے بروس کلن سے سلک جگہ جگہ کئی فیٹ تک نیچے دھس گئی ہے سلک کے دھسنے سے گالیوں کی آواج آئی ٹھپ ہو گئی جسے لوگوں کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ممبر سو سٹیٹھانے کے میرا روڈ سٹیشن کے پاس حادثے کی حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے ایک تیز رفتار کار بے خابو ہو کر شوروم سے جا بھڑی غنیمت رہی کی شوروم بند تھا اور شٹر سے ٹکرا کر کار رک گئی میرا روڈ سٹیشن کے پاس بدعا دیر رات یہ حادثہ ہوا ہے جس کی تصویریں سی سی ٹی وی کیامرے میں قائد ہو گئی ہیں بتا جاتا ہے کہ کار میں دو لوگ سوا تھے ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ دوسرا شخص معاملی روپ سے گھائل ہوا ہے بتا جاتا ہے کہ کار کافی رفتار میں تھی اور بے خابو ہو کر شوروم کی شٹر سے جا بھڑی حادثے میں کار کے بونٹ کا ایک حصہ شت گرست ہو گیا تو وہیں دکان کے شکر کو بھی نقصان پہنچا منچ گرنے سے کانگرس نے تا جید جوگی بال بال بچ گئے 36 گڑ کے جانجگیر چانپا میں عجید جوگی دھرنے پر بیٹھے تھے لیکن تب ہی منچ گھے گیا جوگی سمیت تمام لوگ گر گیا غنیمت رہی کی جوگی کو چوٹ نہیں آئی دراصل ایک پا پلانٹ کے باہر 36 گڑ کے پوروہ سی ایم عجید جوگی اپنے سمرتکوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے تھی لیکن منچ پر زیادہ نیتہ کارکرتہ چڑ گیا جس سے کمزور منچ چرمرا کر ٹوٹ گیا اور حادثہ ہو گیا نٹھاری گھن کے دوشی سوریندر کولی کی پھانسی پر فلال روک جاری رہے گی سپریم کورٹ میں کولی کی پھونر ویچاری آج کا پر اگلی سنائی 39 اکٹوبر کو ہوگی تب ہی پھانسی کو لے کر فیصلہ ہوگا کولی کی پھانسی کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے اور میرٹ جیل میں انہیں پھانسی دینے کی پوری تیاری بھی ہو چکی ہے لیکن سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد روک لگا دی گئی تھی اور یہ روک اب 29 اکٹوبر تک ہے ٹو جی گھٹالے کے آروپیوں سے ملنے کو لے کر سپریم کورٹ سے ملنے نوٹس پر سی بی آئی کے ڈاریکٹر رنجیت سنہ نے اپنا پکش رکھا ہے ایک سیل بند لفا پہ میں رنجیت سنہ نے جواب سپریم کورٹ کو سوٹ دیا ہے رسل سی بی آئی ڈاریکٹر پر آروپ لگا تھا کہ وہ ٹو جی گھٹالے کے آروپیوں سے گھر پر ملتے رہے ہیں سپریم کورٹ نے اسے گنبیر معاملہ مانتے ہوئے رنجیت سنہ سے جواب کلپ کیا تھا دلی ہائی کورٹ سے مہاراش کے پور سی ایم اور کانگریس سانسا دشوک چاہوان کو بڑی راحت ملی ہے غلط چناف خرج بتانے پر چناف آئیوگ نے چاہوان کو جو کاران بتاؤں نوٹس جاری کیا تھا اسے ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ممہ میں ڈانز بار پر لگی روک کو لے کر سپریم کورٹ نے مہاراش سرکار سے جواب مانگایا سرکار سے پوچھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے عدیش کے باوجود جانس بار روک ان پر کیوں ہیں سرکار کو چار ہفتے میں جواب دی دلسل سپریم کورٹ نے پچھلے سال ہی ڈانس بار کھولنے کی اجازت دے دی تھی لیکن مہاراش سرکار نے ڈانس بار کھولنے نہیں دیا اس کے خلاف ممبئی بار اوسیشن نے سپریم کورٹ میں عرضی دی جس پر سرکار سے جواب مانگا گیا ہے سپریم کورٹ نے صاف کیا ہے کہ سرکاری نوکریوں کے پرموشن میں وکلانگوں کو آرکشن کا عدیقار ہوگا کہ اندرہ سرکار پرموشن میں وکلانگوں کو آرکشن کے خلاف تھی لیکن سرکار کی عرضی سپریم کورٹ نے خارج کر دی حیرت سلمان خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی مہاراش کا یوت مال میں ان کے خلاف دھارمی بھامنائے آہد کرنے کا کیس درچ کیا گیا ہے آل انڈیا قومی تنظیم کے شکایت پر یہ کیس درچ ہوا ہے سلمان کے انجیو بینگ ہیومن کے فاشن شو میں رنپ وک کرتی موڈل کی ڈریس پر سوال اٹھا ہے موڈل کی ڈریس کے نچلے حصے میں اللہ لکھا ہوا تھا جسے دھارمی بھامنائے آہد کرنے والا بتا کر کیس کیا گیا ہے ہٹنڈن کیس کے اگلی سنوائی چوبیس ستمبر کو ہوگی جس میں سلمان خان کو عدالت میں موجود رہنا ہوگا ممبئی سیشنز کوٹ میں پولیس نے کیس سے جڑی غائف فائلیں پیش کی ساتھی کیس جاری پنچنامہ فورنسک ریپورٹ بھی عدالت میں سوپے گئے چوبیس ستمبر کو سلمان ہٹنڈرون کیس میں گواہوں کے بیان کو کروس اگزامن کیا جائے گا ان میں گواہ کل پیش فرما اور آمین شیف کے نام بھی شامل ہے اب تک گیارہ گواہوں کے بیانکار کروس اگزامنیشن کیا جا چکا ہے ایک لاکھ شوی اترہ ہزار کروڑ کے ٹو جی گھوٹالے کو لے کر پورو سی اے جی وینود رائے کے خلاصے سے کھل بلی مجھ گئی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پور پی ایم انموہن سنگھ کو گھوٹالے کی پوری جانکاری تھی لیکن وہ اس پر مون ساتھ پر رہے پورو سی اے جی وینود رائے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریپورٹ سی ایم انموہن سنگھ کا نام ہٹانے کے لیے کانگریس کے تین تتکالین سانسدوں نے ان پر دباؤ ڈالا ہے انہوں نے دباؤ ڈالنے کا آروپ سنجھے نیرپم اشنی کمار اور سندیب دکشت پر لگایا کانگریس ستا سنجھے نیرپم نے وینود رائے کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سے کبھی نہیں ملے ہیں علاقہ نیرپم نے یہ ضرور کہا کہ پی ایسی کی بچک میں انہوں نے وینود رائے پر آروپ ضرور لگائے تھے وینود رائے کا آروپ سرا سر گلت ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں آج تک میں نے اس سے کبھی بات ہی نہیں کی ہے ہاں پی ایسی کے میٹنگ میں پوری میٹنگ کے درمیان میں نے ان پر آروپ لگایا تھا تیندر سرکار نے پورو سی ایجی کے خلاصے کو گمبھیر لیکن سچ بتایا ہے سوچنا پرسارن منتری پرکاش جاوڑیکر نے کہا کہ ستا منموہن سنگھ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ دس جنپت میں تھی اس لئے گھوٹالوں پر منموہن چپ رہے انہوں نے جو کہا وہ گمبھیر ہے اور یہ ایک سچ ہے پردان منتری کے ہاتھ میں ستا نہیں تھی یہ سچا ہی ہے ستا دس جنپت میں تھی ادھر پور سی ایجی وینود رائے کے خلاصے کے بہانے بی جے پی نے کانگریز سالہ کمان پر چھٹکی لی ہے بی جے پی نے تا مختار ابباس نقوی نے کہا کہ اپنے اوپر سپر پی ایم ہونے کے چلتے منموہن سنگھ چپی سادھے رہے سو دنوں کے کامکات پر گری منتری راجنات سنگھ نے کہا کیونکہ منترالے کا کام ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ ماچ کی طرح نہیں بلکہ ٹیسٹ ماچ کی طرح ہے جہاں صرف چوکے چھکے نہیں لگایا جاتے بلکہ پاری زمانی ہوتی ہے گری منترالے ٹوینٹی ٹوینٹی یا ونڈے میچ کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے یہاں آپ کو چوکے چھکے مارنے کے بجاہ پاری زمانی پڑتی ہے کیندری گری منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ دلی میں سرکار گچھن پر فیصلہ اپر آج پال کو لینا ہے اور اس میں کیندر کا کوئی رول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی کو نیتا دینے کا اپر آج پال کو ویوے کادی کار ہے دلی کا گورنمنٹ بنے گی کی نہیں بنے گی اب بنے گی تو کس کو لیٹنین گورنڈر انوائٹ کرے گا یہ پیورلی ڈسکیشن ہے اور جو اڈکشن ہے تو یہ لیٹنین گورنڈر کا ہے اس میں گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہا انیوال ڈون ڈاؤد ابراہین کو بھارت لانے کے سوال پر کیندری گری منتری راجنات سنگھ نے گول مول جواب دیا انہوں نے بس اتنا کہا کہ انتظار کیجئے گری منتری راجنات سنگھ نے نقسلواد کو ایک بڑی سمسیا مانا اور کہا کہ اگر نقسلی انسا کا راستہ چھوڑیں تو بارتا ممکن ہے راجنات نے یہ بھی کہا کہ سارے 132 نقسلیوں نے سرنڈر کیا ہے بی جے پی کے کئی نیتہ لف جہاد کو مدد بتاتے ہیں لیکن اس پر پوچھے گئے سوال پر کیندری گری منتری راجنات سنگھ نے کنی کاٹ لی انہوں نے خود ہی پوچھ لیا کہ لف جہاد کی پریواشا کیا ہے لف جہاد کی آج کل بہت چرچہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی بڑی سمسیا ہے دیش میں یا اس کو بڑھا چڑھا کے بتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہے کیا میں نہیں یہ ہے کیا پہلے مجھے اس کی ڈیفنیشن سمجھنا پڑے ورنانٹسی میں مسلم دھرم گروہ قلب صادق نے ویوادت دیان دیا ہے قلب صادق نے کہا کہ جو مسلمان لف جہاد کرے اسے مار دینا چاہیے مسلم دھرم گروہ قلب صادق کے ویروت کے بعد سمجھل کے شہر مفتی کاری علاؤ الدین نے بھی لف جہاد کے خلاف فتوہ جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ کوئی مسلم خود کو ہندو بتا کر شادی کرے گا تو اسلام اسے سویکار نہیں کرے گا دلی یونیورسٹی میں شاتر سنگ چناو کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہا ہے پشلی بار کے طرح اس چناو میں بھی مقی مقبلہ وی بی وی پی اور اینس وی آئی کے بیچ ہے چناو کے نتیجے شنیوار کو آئیں گے ڈیو کے ساتھ ساتھ جواحلال نہروی انیورسٹی میں بھی چھاتر سنگ چناو کے لیے بوٹ ڈالے جا رہا ہے ووٹنگ کو لے کر صبح سے چھاتروں میں خاصا اتصا ہے یہاں مقی مقابلہ لیفٹ پارٹیوں کے الگ الگ چھاتر سنگ آئیسہ اور ایس ایف آئی کے بیچ ہے ویدان سوا چناو کے تاریخوں کا آج اعلان ہو سکتا ہے چناو آئیوں کیا شام ساڑھے چار بجے پرس کانفرنس میں جس میں چناو کے تاریخوں کی گھوشنا کی جا سکتی ہے کانگریس اور انسی پی کے مدد سے ایم انس نے ناسک میں میئر کا چناو جیت لیا ہے ایم انس امیدوار اشوک مرتا کو ایک سو بائیس میں سے پچھتر ووٹ ملے کانگریس اور انسی پی کے پارشدو نے ایم انس کے پکش میں موٹ دیا مہراج بجے پی کے نیتا ایک ناتھ کھڑی سے نے کہا کہ اگر ان کی سرکار آئی تو شرط بوار عجید بوار سپریہ سلے سمیت تمام نیتا جیل میں ہوں گے کھڑی سے نے عروب لگایا کہ انسی پی کانگریس سرکار میں ہوئے سارے گھوٹالے پوار کی شہ پر ہوئے بجے پی کے فائی ابران نیتا اور اسانسد یوگی آتی نینات پر آچار سنہتہ اور لنگھن کا ایک اور کیس درج ہوا ہے نویڈا میں بھڑکاو بھاشن دینے کو لے کر یوگی آتی تینات کے خلاف نویڈا کے سیکٹر انچالی ستانے میں ایف آئی آر ترج ہوئی ہے پسل سات ستمبر کو نویڈا میں چناؤ پرشار کے دوران یوگی آتی تینات پر بھڑکاو بھاشن دینے کا روک لگا تھا اس بابا چناؤ آئیوگ نے زلہ پرشارسن پر کاروائی کرنے کو کہا تھا اس کے بعد ان کے خلاف کیس درج کیا گیا انڈر اور نگر نگم کو ہائی کوٹ کی پھٹکار کے بعد کانگرس نے بھی میئر کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے یوگ کانگرس کارکرتہوں نے خستہ حال سرکوں کے گروہ میں میئر کے پتلے کو پانی بھرے گھڑوں میں لٹا کر گروہ جتایا سپری فارس سنڈرڈ میں وقت ہو گیا ایک بریک آبرے کے بعد دکھائیں گے کہاں برپا لنگی بنیان گروہ کا قہر وقت کی ریس ہار گئی ایچ ایم تھی گھڑیاں اور کہاں دکھا مادوری ریکشت کا نئے آنداز چھٹکو جی کی وال پینٹنگ اکارڈمی پینٹنگ فینیس ہرائی سار جے کے وال پٹی لگائی کیا فرق بڑھتا ہے سار ہم تمہیں کیا دھنکی لگتے ہیں ایک ہی بات بولیں گے سب سے سموت اور سنڈرڈی وال کے لئے پینٹ سے پہلے صرف جے کے وال پٹی نو کمپرمائج وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی is the best سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں سب سے بول دے گی کسر کی پارشیں دھو چلے لگنے اس کے غم دنگ چلے بیمل میں ہے کشمیری کسر جس کے سواد میں ڈوب رہے ہیں ساپ بیمل پان مسالہ دانے دانے میں کسر کا دام کار پاپا کل سے میڈے کار یہاں کھڑی ہوگی گوٹ اٹ پارلے کریم فرنانزہ آفر کوئی بھی پیک خریدو کوپن ملے تو جیتو کار ٹی وی اے سی فریج واشنگ ماشین سونے چاندھی کسر کے جیسے کئی بڑے اے نام مممو بچوں کو روز کتنا دودھ بینا چاہیے دن میں دو گلاسز منمم اور پڑائی ایک سے دو گنٹے اٹ لیسٹ اور چھوٹے آپ کو ان کے فیوچر کے لئے کتنا ایسائی پی کرنا چاہیے آپ دو پیجے اور آپ پڑائی کیجئے بھاگ کی سب کے لئے آپ رائٹ اماؤن جانتے ہیں ایک ویڈی موچول فن میں نیویش کے لئے بھی رائٹ سسٹمیٹک انویسمنٹ پلان اماؤن جاننا ضروری ہے لوگ آن کریں www.icicipro.com موچول فن انویسمنٹس آ سبجیکٹ ٹو مارکٹ رسکس ریڈ آل سکیم ریلیٹیڈ دوکیمنٹس کیفلی شنکرہ شاہری سوامی سروپانم سرسوٹی نے نوراتلوں کے دوران درگا پنڈالوں میں سائن کی اپاسکنا کا بیروت کیا ہے یہی نہیں انہوں نے بشارے کے دن نکالی جانے والی سائن پالکی کے بحشکار کا بھی اعلان کیا ہے مہارانسی میں مینی پی ایموں کے نام سے مشہور پی ایم ناریندر موڈی کا جن سمپرک کارکلے بھی انجن مجاہدین سمیت پور دوسرے آتنگی سروپانوں کے نشانے پر ہے تلنگانہ پولس نے پندرہ ایسا انجینئرنگ سٹوڈنٹس کو ڈھون نکالا ہے جو ایراک اور سیریا جا کر آئیسیس میں شامل ہونے کے لیے گھر سے بھاگ گئے تھے لوگوں میں ایک لڑکی بھی شامل ہے پولس نے کریم نگر میں رہنے والے ایک سیڈنٹ کی پہچان کیے جو انہیں ایراک لے جانے کی یوزنا کا ماسٹر مائن تھا یو پی کے مہاراج گرنج میں پولس نے بھارت نیپال کے سنولی سیما کے راستے سرکشہ ایجنسیز کو چھانسہ دے کر نیپال جا رہا ہے برزیل کے رہنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا چھار کن کے نکسلی نیتا کندن پاہن کے گینگ میں پات سال تک رہی ایک نابالک لڑکی نے پولس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے بیار کے کہہ میں گاوالوں نے نکسلی کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا کئی نکسلی سڑک نرمان کے کام میں لگے جی سی بی کو آگ لگا کر بھاگ رہے تھے جن میں سے ایک گاوالوں کے ہتھے چھڑ گیا سرکار نے ایچ ایمٹی گھڑیوں کا اتپادن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا اس لے کیا جا رہا ہے کیونکہ سال دوہزار سے ہی یہ کمپنی کھاٹے میں چل رہی ہے انیس ایس ستھ میں جاپانی کمپنی سٹیزن واج کی مدد سے ایچ ایمٹی کمپنی کھڑی کی گئی تھی لیکن وقت کی مار ایسی پڑی کہ سال دوہزار بارہ تیرہ میں کمپنی کا گھاٹا دو سو 42 کروڑ تک پہنچ گئے عالم یہ کہ کمپنی قریب 700 کروڑ کے نقصان کا سامنا کر رہی ہے ناجستان کے ناغور میں پولس کا بربت چہرہ دیکھنے کو ملا اور اس کے موقع پر پولس نے تانگہ دوڑ کے ساتھ چلنے والی بائیک اور جیپ پر سوار لڑکوں پر جم کر لاتھیا بھانجے پولس کے قریب غزیاباد میں دیر رات پولس اور بدماشوں کے بیٹ زوردار مٹھیر ہوئی قریب 20 منٹ تک دونوں طرف سے دنہ دن گونیا چلا گئی دراصل پولس سون جنتی پارک کے پاس چیکنگ کر رہی تھی اسی وقت ایک ہونڈا کار وہاں پہنچی پولس نے سے روکا تو اندر بیٹھے بدماشوں نے فائرنگ شروع کر دی یو پی شہر میں دندال جلی شوروم سے ہوئی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی تصویر سامنے آئی ہیں ہتھیار بند بدماش جلی شوروم میں گھس کر کرونوں کا سامان لوٹ کر لے گئے ہلوٹیروں میں ایک خاکی وردی پہنا ہوا تھا کرونوں کی ذکیتی کو ساتھ لٹیروں نے مل کر انجام دیا یو پی کے سلطان پور میں ایک شخص نے مہیلہ سے ریپ کے بعد اس پر دھادار ہتھیار سے عملہ بول دیا لمبوہ علاقے میں ہوئی سواعداد کاروپ مہیلہ کے پڑوس پر لگا ہے خریانہ کے یمنہ نگر میں ایک مہیلہ کے ساتھ اس کے ہی پتی نے اپنے بھائی اور جیجا کے ساتھ مل کر گینگ ریپ کیا پولیس نے کے ازدھج کر لیا آروپی کے خلال جاری گجات کجام نگر میں تین نابالیگوں سے ریپ کے تین الگ ماملے سامنے آئے ہیں پہلے ماملے میں پولیس نے آروپی گرفتار کا لیا جب مزدوری کرنے والی دو نابالیگ لڑکیوں سے ان کے ہی ساتھ کام کرنے والے دو لڑکے ریپ کر کے فرار ہو گئے مدر پردیش کے برہان پور میں امروطی ندی میں تین مہنائے بہ گئیں ان میں سے ایک کی موت ہو گئی جب کی دو مہنائوں کو روڑی کے پڑوسی کے موبائل میں بھی واتس ایپ کا یہ میسے جایا اس نے بچی کے پتاک اس کی جانکاری دی اور اس طرح سے محس تین گھنٹے کے اندر بچی پریوار والوں کو مل گئی ہجمیر میں ایس پی آفیس کے سامنے ایک مہلہ نے اپنے بچے کے ساتھ خود پر پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی ڈیاز کھوروں سے پریشان مہلہ نے ایسی ہی پی کے ولیہ میں پترکار پر جان لیوہ عملہ کیا گیا دوکٹی علاقے میں رہنے شیف دیال پانڈے کی ریپورٹ پر کچھ لوگوں کے خلاف گنڈا ایکٹ کے مہلہ درجہ تھا پچھ پیٹرول 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 شراب کی بڑی کھے برامت ہوئی یو پی کی غزی پور میں سرکاری نلکب کے گدام سے نکلی شراب کی کھے برامت ہوئی گچات کے جام نگر میں لنگی بنیان گرو کے پانچ لٹیر نے گھر پر دھاوا بول کر لاکھوں کا مال لوپ لیا بیہار کے دربنگا میں آئی بی ایم کالیج کے چاتروں نے میتھیلہ یونیورسٹی میں جنگ کر ہنگامہ کیا یو پی کے جہانسی کوٹ نے گوالیر کے ساتھ پولس قدمیوں کے خلاف افائیار درج کرنے کا عادیش دیا پولس والوں پر اور ہو کہ انہوں نے گھر کے لوگوں سے مار پی کی جس میں بچے کی موت بھی ہو گئی